السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو عورت سینے پہ ہاتھ باندے گی اس کی دلیل نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں لیکن فقہ حنفی سے یہ مسئلہ ثابت ہے یہ بات آتی ہے در مقتار اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھبیس پہ کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اور تمام صحابیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں وہ بھی نماز پڑھتی تھی اور الحمدللہ سب کے سب ناف کے اوپر یعنی کی سینے پہ اپنے ہاتھوں کو باندیتے تھے لیکن ہنفی مسلک میں عورتیں سینے پہ ہاتھ باندے یہ بات اتری ہوئی یہ در مقتار میں یعنی کی ان کے امام نے یہ قیاس کیا کہ عورتیں اپنے سینے کو ڈھاک کے رکھیں پردہ پوشی ہوگی اس لئے عورتیں سینے پہ ہاتھ باندے اور آدمی یعنی کی مرد وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندے تو یہ ایک ایک طریقے کا قیاس ہے لیکن قیاس ہم کو نہیں چاہیے اپنے کوئی دلیل چاہیے دلیل آئیے پاچھوہ پوائنٹ یہ ہے کہ مقتدی کا سور فاتح پڑھنا مقروع تحریمی ہے مگر نماز صحیح ہوگی اللہ اکبر یہ بات آتی ہے در مقتار جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو باون پہ یعنی کی امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں مقتدی ان کا سور فاتح پڑھنا ماز اللہ مقروع تحریمی ہے توبہ 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 جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے تین سو گیارہ کی عبادہ بن سامیت رضی اللہ نو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لے ہوتے ہیں فجر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن ہوتا ہے وہ پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارق ہونے کے بعد پوچھتے ہیں صحابہ سے کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول جو جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے کیونکہ اس شخص کی نمازی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور یہی حدیث آتی ہے بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے ساتسو چھپن کی اور اس شخص کی نمازی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اللہ کے نبی خود صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کی کچھ نہ پڑھو اور فکحنفی کیا کہہ رہی ہے کہ امام کے پیچھے والے اگر سور فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ مازاللہ سمہ مازاللہ یہ مکروح تحریمی ہے اللہ اکبر آئی اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں نمازی جنازہ میں سور فاتحہ پڑھیں تو جائز ہے الحمدللہ دیکھ لو ہنفی مسلک کے دعوے داروں ٹھیکے داروں ہمارے بریلوی دیوبندی اور تبلیغی بھائیوں آپ کی فکہ ہنفی کی جو موتبر جو بکس ہیں درے مقتار جلد ایک صفہ نمبر 87 اس میں یہ خود اترا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ نمازی جنازہ میں سور فاتحہ اگر کوئی پڑھ لے تو جائز ہے اور آپ کے وہاں تو سور فاتحہ نمازی جنازہ میں ہوتی نہیں ہے کوئی فاتحہ نہیں ہو رہی آپ کے وہاں نمازی جنازہ میں الٹا اب ہم سے کہتے ہیں مر گیا مردود نا فاتحہ نا درود یہ تو ہمیں آپ لوگ سے کہنا چاہیے کہ مر گیا مردود نا فاتحہ نا درود آپ کے وہاں تو بھی یہ جنازہ کی نماز میں سور فاتحہ نہیں ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارا جو عمل ہے اس کو آپ کی فکہ ہنفی نے بھی موہر مارکے کہہ دیا ہے کہ نمازی جنازہ میں سور فاتحہ پڑھیں تو جائز ہے الحمدللہ آئیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں اگر پچھلی دو رکاتوں میں الحمدللہ ہی رب العالمین و تسبیح چھوڑ دیں تو کوئی ظلم نہیں عالم گیری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو دو تو یہ جو فتاوہ عالم گیری ہے یہ بھی فکہ ہنفی کی معتبر بک ہے اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مانیے چار رکات والی نماز ہے اس میں پہلے کی جو دو رکاتیں ہیں اس میں آپ نے سور فاتحہ یعنی کی الحمدللہ شریف الحمدللہ رب العالمین یہ اگر آپ نے نہیں پڑا یا جو تسبیح ہے سبحان رب العالی سبحان عب العظیم اگر یہ سب آپ نے چھوڑ بھی دی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے فکہ ہنفی کے نزدیک کوئی دکت نہیں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہاں تو کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے سور فاتحہ الحمدللہ یا جو تسبیحیں اگر چھوڑ دی تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی ظلم نہیں ہے نماز اس کی ہو جائے گی اللہ علیہ وسلم آئیے آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں پچھلی دو رکعتوں میں بجائے سور فاتحہ کے تین دفعہ سبحان اللہ کہیں تو درست ہے یہ آتی ہے بحیستی زیور اس کا حصہ نمبر دو صفحہ نمبر انتالیس پہ اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بحیستی زیور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کی ایک مشہور اور معروف ایک بک ہے اس میں یہ مسئلہ اترا ہوا ہے کہ اگر پچھلی دو رکعتوں میں بجائے سور فاتحہ کہ اگر کوئی تین بار کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ صرف اتنے ہی کہہ دے سور فاتحہ کے جگہ تو بھی ایک دم صحیح یہ درست ہے اب یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کیا ہے بھائی سور فاتحہ کا جو ایک کمپوننٹ پریہ واشی انہوں نے بنا کے رکھا ہے کہ نہیں سور فاتحہ ایک کی جگہ اگر تین بار سبحان سور فاتحہ سور فاتحہ